بزرور بھائی پاکستانی امریکہ میں دو تین ملین تقریباً رہتے ہیں پتہ نہیں ایکزاکلی کتے ہوں گے لیکن کچھ ٹپس دیجئے کہ وہ اپنے ایٹیٹیوٹ میں کیا خاص تبدیل یا لائیں اپنے اوپر کیا کام کریں کہ انگریز جو ہمارے اندر جو صبح شام فاکس گربر گربر باتیں کرتا رہتا ہے مسلمانوں کے خلاف میں اس کو ہم دھونے میں کوشش پوری اپنی جاری رکھیں آپ نے یہاں بہت سال گزارے کچھ ٹپس دیجئے کہ ایک عام آدمی ایٹیٹیوٹ میں اپنے کیا بہتری لے کر آئے کیونکہ آپ ایک پولیس والے بھی ہیں اور آپ لوگوں سے گھبراتے بھی نہیں آپ کا کام ہے آپ کو شعبہ ہے یہی کہ لوگوں کو تک آپ اوٹریچ کر دیں تو ٹپس دیجئے کہ ایک عام آدمی کیا کرے اچھا امریکن کیسے بھیلے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کے ضرورت نہیں ہے جو چیزیں ہم نے سنی ہے پڑھی ہیں کتابوں میں اپنے پیرنٹ سے اسی کو کریں جھوٹنا بولیں وقتی پابندی کریں کسی سے پرامس کریں تو اس کو پورا کریں وقتی پابندی کریں اور بی ٹروت فول اور جھوٹنا بولیں کسی سے اگر آپ وہی کام جو ہم نے بچپن سے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے آپ کوئی ایکسٹر آردنری کام کرنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر وہی چیزیں کریں جیسے میں نے ذکر کیا کہ مجھے کئی یہاں پر ایوارڈ بھی ملیں اب یہاں پر سسٹم دیکھئے سسٹم یہ ہے کہ جیسے ایک مجھے ایوارڈ ملتا ہے ٹاپ کپ اس کے کوئی آٹھ ججز ہیں اور جب ہماری نومنیشن جاتی ہے تو اس نومنیشن کے اوپر سے پلیس دپارٹمنٹ کا نام اور اس پلیس افسر کا نام بٹا دیا جاتا ہے جج اس کو گریڈ کرتے ہیں پھر اب ڈیفرنٹ سیون سٹیٹس کے اندر سائیمن گیا انہوں نے گریڈ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمان ہے دیکھیں سسٹم ایسا ہے تو سسٹم ایسا ہے کہ سسٹم کی وجہ سے لوگ آتے ہیں تو کوئی پھر بائیس نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے تو دیکھا ہے کہ جو کام کیا ہے تو جب ان کے پاس سائیمن جاتا ہے تو وہ نام ہٹا لیا جاتا ہے اسٹیٹ کا پلیس کا نام ہٹا لیا جاتا ہے اب اس کو گریڈ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد وہ سارے ججز آپس میں میچ کر کے جو بھی آگے ہوتا ہے اس کو وارڈ دیتے ہیں تو سسٹم کی بات ہے ہمیں بھی سسٹم چینج کرنا پڑے گا جب تک ہم سسٹم چینج نہیں کریں گے دیکھیں یہاں پر آپ جو سسٹم امریکن سسٹم ہے وہ ایک آٹو پر چل رہا ہے آپ کوئی بھی پریسٹنٹ لے آئیے پولیس دپارٹنٹ میں کوئی بھی چیف لے آئیے لیکن ایک سسٹم اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ سسٹم اس کو چلاتا رہتا ہے ہمارے ہاں سسٹم کا بڑی پرولم ہے سسٹم ابھی تک نہیں بنایا ہمارا اگر دیکھیں ہماری سر پرولم ہی ہے ہمارا کرمیل جسٹس سسٹم بڑا ویک ہے لوگوں کو انصاف ہی نہیں ملتا ہے جب تک لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا تو مجھے بتائیے وہ کس طرح سے زندگی گزار سکتے ہیں تو بیسک چیز جو ہے ہمیں چاہیے کہ کرمیل جسٹس سسٹم کو میں نے اس سے پہلے بھی دس سال پندہ سال پہلے یہ بات کی تھی کہ اگر ہمیں ترقی کرنا ہے معاشرہ کبھی بھی روڑے بنانے سے بسیں لے آنے سے مرسلی سے چلانے سے نہیں بنتا ہے جس معاشرہ میں کرمیل جسٹس سسٹم صحیح نہیں ہوگا وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا یہ بہری بہری امپورٹن ہے جس معاشرے میں ایک غریب انسان کو انصاف نہیں ملے گا اس معاشرہ وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا تو ہمیں اپنا انفرسٹرکچر جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا کرمیل جسٹس سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اور آگے پر سکیں تینکیو